اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس کا انعام ہے کتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک رمضان اور عطا فرما دیا یہ وہ نعمت ہے کہ اس نعمت کا صحیح اندازہ ہم لوگ اس دنیا کے اندر شاید لگا بھی نہیں سکتے کہ اس رمضان کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے کتنا فائدہ مند ہے کتنا نافع ہے اس کا صحیح پتہ تو انشاءاللہ اس وقت چلے گا جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصحو ملی و آن اجزی بھی روزہ میرے ہی لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا یعنی کیا دوں گا یہ نہیں بتایا میں ہی دوں گا یعنی اپنی عظمت کے حساب سے اپنے رحمت کے حساب سے اپنے قدرت کے حساب سے دوں گا تو اس وقت پتہ لگے گا کہ کیا اس کے انوار تھے کیا اس کی برکات تھے اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرما دیا یوں تو اس کا ایک ایک لمحہ ویسے ہی قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق قطع فرمائے کہ اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کے عبادت میں مسروف ہو کر لیکن اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کا ایک مقصد بیان فرمایا قرآن کریم میں کہ تمہارے اوپر روزیں فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعل لکم تتقون یہ کیا فرما دیا کہ روزیں کیوں فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو روزیں فرض کرنے کا جو مقصد بیان فرمایا کیوں فرض کیے گئے اس لئے فرض کیے گئے تاکہ لعل لکم تتقون تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جس سے پتہ چلا کہ اس روزوں کے سے اگر جو صحیح فائدہ حاصل کرنے والا ہے آدمی وہ تقویٰ کی منزل تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ تو یہ ایک طرح سے یہ زمانہ جو ہمارے گزر رہا ہے رمضان کے جو ایام گزر رہے ہیں یہ ایک ٹریننگ کورس ہے تربیت کا ایک زمانہ ہے جس کا مقصود یہ ہے کہ بندہ متقی بن جائے تقویٰ اس کے دل میں پیدا ہو جائے سارا قرآن کریم تقویٰ کے حکم سے بھرا ہوا ہے سارا قرآن بھرا ہوا ہے تقویٰ کی حکم کی تقویٰ پیدا کرو تقویٰ پیدا کرو تقویٰ پیدا کرو اور قرآن شروع ہی یہاں سے برمایا کہ یہ کتاب جو ہے قرآن کریم جو ہم نے تم پر نادل کیا حدل للمتقین یہ ہدایت ہے تقویٰ والوں کے لئے تو تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جس کے حصول کے لئے سارا قرآن بھرا ہوا ہے بار بار اس کی تاقید فرمائی گئی ہے اور اس کے فضائل بھی بیان فرمائے گئے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لئے یہ رمضان کا زمانہ اور روزوں کا عمل اس تقویٰ کو حاصل کرنے کے لئے ایک بہترین وسیلہ ہے بہترین ذریعہ ہے بہترین راستہ ہے جس کے ذریعے آج میں تقویٰ حاصل کر سکتا ہے یوں تو اللہ تبارہ و تعالی ہی جانتے ہیں کہ کس عبادت میں کیا کیا اثرار ہیں کیا کیا انوار ہیں کیا کیا حکمتیں ہیں لیکن ایک سامنے کی بات یہ ہے کہ تقویٰ کا تقویٰ کی تربیت اس طرح روزے سے ہوتی ہے کہ روزے میں انسان اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلتا جب روزہ رکھ لیا تو کھانے کو دل چاہ رہا ہے مگر نہیں کھا رہا پینے کو دل چاہ رہا ہے مگر نہیں پی رہا اپنی جن سے خواہشات کو پورا کرنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن نہیں کر رہا تو خواہشات جو انسان کو پٹڑی سے اتارتی ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں ان خواہشات کو مار کر کچل کر اور آج میں جو ہے روزہ رکھتا ہے اور اتنا تقوی کا دکھو یہ کتنا بڑا یعنی ایک مظاہرہ ہے کہ کتنا ہی گئے سے گیا مسلمان گیا گزرا مسلمان فرد کرو نمازیں بھی نہیں پڑتا مگر جب روزہ رکھ لیا روزہ رکھ لیا تو گرمی شدید پڑ رہی ہے اور لو چل رہی ہے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں کمرے میں آدمی موجود ہے کوئی دیکھنے والا نہیں فریج میں تھنڈا پانی رکھا ہوا ہے لیکن گیا گزرا مسلمان بھی یہ گوارہ نہیں کرے گا کہ میں یہ پانی پیلوں کیوں اس لئے کہ میں نے روزہ رکھا حالکہ کوئی دیکھ نہیں رہا اگر پی لے تو کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی ملابت کرنے والا نہیں کوئی روکنے والا نہیں لیکن کوئی مسلمان گوارہ نہیں کرے گا یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس کو پیشکش کرے گا بھئی تجھے ایک لاکھ روپے دوں گا اور یہ پانی پی لے تو ابھی وہ ٹھکرا دے گا یہ کیا چیز ہے جو اس کو پانی پینے سے روک رہی ہے اور اس پیشکش کو ٹھکرانے پر آمدہ کر رہی ہے یہ کیا چیز ہے اگر دیکھو تو یہی تقوی اسی کا نام تقوی ہے یہی تقوی ہے کیا کہ میرے اللہ نے مجھے روزہ رکھنے کے دوران کھانے پینے سے منع فرمایا تو چاہے میں یہ کتنی خواہش ہو رہی ہو کتنا میرا دل میں چل رہا ہو میں یہ کام نہیں کروں گا یہ جو آدمی کے دل میں احساس پیدا ہوا جس کے نتیجے میں وہ رک گیا یہی تقوی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے روزہ تمہارے لئے فرض کیے ایامم معدودات جنے چنے دنوں میں تمہارے لئے فرض کیے ہیں وہ کیوں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو تو جب یہ روزہ رکھو تو اس نیت سے رکھو اس نیت سے اس ارادے سے یہ دعا کر کے کہ یا اللہ میں روزہ تو رکھ رہا ہوں اور اس کا جو اصل مقصد ہے تقوی ہے اللہ اس کو میرے لئے تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے یعنی یہ ہوتا یہ ہے کہ روزہ کا تقوی تو حاصل کر لیا نہیں کھایا نہیں پیا ٹھیک ہے لیکن دوسری خواہشات زور مار رہی ہیں دوسری خواہشات کا غلبہ ہو رہا ہے اور اور دوسرے گناہوں کے لئے طبیعت مچل رہی ہے اس وقت نہ روکا اپنے آپ کو اس طرح جیسے کہ پانی پینے سے روکا تھا نگاہ مچل رہی ہے کہ کوئی کسی غیر محرم پر ڈال کر اس سے لذت حاضل کرلوں مثلاً تو یہ کیا اس وقت بھی یہ خیال نہیں آتا کہ دیکھو میں نے روزہ ہے جس طرح میں روزے کے اندر کھانا پینہ میں نے چھوڑ رکھا ہے تو گناہ بھی تو چھوڑنے چاہیے جس طرح میں نے اللہ کے لئے کھانا چھوڑا پینہ چھوڑا اسی طرح میں یہ گناہ بھی تو چھوڑوں اس مخواہش کو بھی تو کچھ لوں اور پھر یہی چیز پر آگے بھی بڑھے جب روزے کے زمانہ گزر جائے اس کے بعد بھی وہ باقی رہے تو یہ تقویٰ کا صحیح تقویٰ کی صحیح مندل حاصل ہوگی یہ تو نہیں کہ بھی رمضان کے اندر تو ٹھیک ہے بھئی رمضان میں تو ہم نے اپنے آپ کو روک بھی لیا خواہشوں کو کچھل بھی دیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر سب کچھ کر لیا گناہوں سے بھی بچ گئے لیکن ادھر عید کا چاند ہوا اور ادھر ہم نے سا ربن توڑ دیا اب جسے شیطان آزاد ہوا ہے نا رمضان کے بعد تو ہم بھی آزاد ہو گئے شیطان کے بعد عید کے بعد تو یہ کیا تقویٰ ہوا تو اس لیے جب روزہ رکھنا شروع کرو تو یہ نیت کرو اور یہ دعا مانگو یا اللہ آپ نے روزے فرض کیے ہیں آپ نے خود فرمایا ہے کہ اس کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے تو اے اللہ مجھے اس روزے کی صحیح حقیقت بھی عطا فرما دیجئے روزہ اپنی رضا کے مطابق رکھنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے اور اس روزے کا جو مقصد ہے کہ تقویٰ حاصلو اے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے اس نیت سے اس ارادے سے اس دعا سے کرو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بھر وقت ملتی رہے